پرشان جی نے جو مجھ سے کہا میرے لئے بہت شوکن تھا جب میں نے ان کو کہا کہ آپ فلال کے لئے کیمپیننگ کریں انہوں نے مجھے کچھ چند میلز دکھائی اور آڈیو کیسٹس بھی سنائے وہ میلز بالکل گلت تھی میں مانتی ہوں گلت تھی پر وہ ساری میلز انہوں نے ایڈمرل رامداز کے پاس بھیجی تھی اس میں سے وہ جو دو کینڈیڈیٹس تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا پر پھر بھی پرشان جی کہہ رہے تھے اور ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گے اسی وقت ایک لیڈی وہاں آئی انہوں نے پرشان جی سے اپنے کیس کے بارے میں ان دونوں کی بات ہوئی اس کے بات اس لیڈی نے کہا کہ ہمارے کچھ کارے کرتا ساؤتھ انڈیا سے آنا چاہتے ہیں کیمپیننگ کے لئے میرے سامنے پرشان جی نے کہا کہ میں کیمپیننگ خود نہیں کر رہا ہوں کسی کو بھی کیمپیننگ کے لئے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جب انہوں نے کہا پورا کا پورا گیٹ کھلا تھا ان کے سارے جونیاز ان کے سامنے تھے سارے لوگوں کے سامنے پرشان جی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شوق ہم سب برداشت نہیں کر سکے یہ کہنا کہ عام آدمی پارٹی کو ہارنا ضروری ہے میرے سامنے انہوں نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ عام آدمی پارٹی کو ڈلی کی چنہ ہارنا ضروری ہے میرے لئے بہت 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 شاکنگ تھا انہوں نے ایک آدھا بلاغ لکھا اگر وہ پوری طرح سے اس میں بلاغ میں یہ لکھتے ہیں کتنے بار یہ لیٹرز لیکھ ہوئے تھے کتنے بار یہ جھگڑے ہوئے تھے کتنے بار یہ سازشیں ہوئے تھیں اور یہ سب ان کو پتہ ہے پر صرف ایک ہی بات اور ایک ہی بلاغ میں لکھنا کہاں تک ٹھیک تھا اور وہ خود جس دن وہ خود انہوں نے بلاغ میں بھی لکھا ہے کہ میں خود مانتا تھا کہ یوگین ریادف جی اور پرشاند جی پہ دسپلینری ایکشن ہونی چاہیے وہ پی اے سے ان کی بلاغ میں لکھا ہے کہ ان پہ ایکشن ہونی چاہیے تھی ان کو پی اے سے سے نکال دینا چاہیے تھا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ اس کی وجہ کیا تھی وہ ایسا کیوں مانتے تھے کہ ان کو پی اے سے سے نکال دینا چاہیے تھا